موسیقی موسیقی نمشہ دوستو آپ کے مند میں سوال اٹھ رہا ہوگا کیا انکم ٹیکس کریڈٹن ڈیو ڈیٹ کو بڑھائے گیا ہے کی نہیں آپ کے مند میں ایک اور سوال اٹھا ہوگا کی پین ادار کی لنکیج کو جو 31 مال سے اس کو بڑھائے کی نہیں آپ کے مند میں ایک اور سوال اٹھا ہوگا جو ویوات سے وشوا سکین مارچ 2020 میں آئی ہے جس کی ڈیو ڈیٹ ہڈی فرس مارچ تھی کیا اس کی ڈیو ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کیا کی نہیں یہ سب ہم باتیں کیوں ڈسکس کر رہے ہیں ڈیو ٹو دا کورونا وائرس ڈیو ٹو دا سپیڈ آف کورونا وائرس اکراؤس دا کنٹری اکراؤس دا گلو جس کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو ایک گھر میں بیٹھنا ایک سرکش طریقے سے بیٹھنا بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ ڈیو ڈیٹ کو بڑھانا ہی ایک سرکار کی طرف سے ایک میجر ریلیف ہے آئیے میں ہم باتیں ان سب باتوں کو ڈسکس کرتے ہیں میں پروین شرما ان سب باتوں کو ڈسکس کرتے ہیں جو فنیس منسٹری کے تھروں یہ ایناؤنس کیا گیا ہے ڈارے ٹیکس کے اندر کہ ہم نے ان ڈیو ڈیٹس کو ایکسٹینڈ کیا گیا سب سے پہلے چیز ہم بات کریں گے انکم ٹیکس ریٹرن کی انکم ٹیکس ریٹرن جو assessment year 1920 کی جو financial year 2019 کے بارے بھی کہتا ہے جس کی last date 31st of March 2020 جس کی ڈیو ڈیٹ کو extend کیا گیا ہے 30th of June 2020 پین ادھار کی لنکے جو again 31st March تھی اس کی ڈیو ڈیٹ کو extend کیا گیا ہے 30th of June 2020 سب ڈیو ڈیٹ کو extend کر دیا گیا ہے last week of June 2020 بیواد سے وشکواست کی ہیں next scheme جو بیواد سے وشکواست ہے 31st March due date تھی payment کرنے کی filing کرنے کی اس due date کو بھی extend کر دیا گیا ہے اس میں ایک بات اور تھی بیواد سے وشکواست scheme کے اندر اگر کوئی بیواد سے وشکواست scheme میں آنا چاہتا ہے اپنی form کو file کرے گا اور 31st March سے پہلے payment کر دے گا کچھ percentage of the amount tax کا plus اس میں ایک اور چیز بتائی گئی ہے کہ اگر 31st March کے بعد اگر payment ہوتی ہے تو additional 10% of the amount آپ بھی pay کر سکتے ہو سرکار نے آپ پہ major relief announce کر دی ہے کہ 31st March سے پہلے payment کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ payment last week of June 2020 کو کر سکتے ہو اس کا مطلب 38th of June 2020 تک آپ payment کر سکتے ہو without making any additional 10% اس کا مطلب جو بھی percentage آپ کی fall کری گئی ہے 100% اور جو بھی survey amount کا جو بھی percentage fall کیا گیا ہے وہ as it is same رہے گا without taking additional 10% of the amount next کوئی بھی notice issue کرنا intimation assessment orders reply دینا application reports statement جتنے بھی statement اور یہ سب باتیں میں ڈسکس کر رہا ہوں جن کی due date ان act کے اندر اور وہ act سمجھ یہ کون سے act کے بارے میں بات کر رہے ہیں یہاں پہ ہم income tax act کے بارے میں بات کر رہے ہیں well tax کے بارے میں بات کر رہے ہیں بینامی property act کے بارے میں بات کر رہے ہیں black money security transaction tax ctt equalization levy بیواز سے وشواس ان act کے according جو بھی time limit 20th of march again repeating 20th of march سے لے کر کے 30th of june کے بیچ میں sorry 29th of june کے بیچ میں جو بھی time limit prescribed ہو رہی ہے ان notices کو issue کرنے کی ان سب کی ڈیو ڈیو ڈیٹ کو 30th of june 2020 کو prescribe کر دیا گیا ہے اس سے پہلے یہ آپ کو نہ تو reply کرنے کے ضرورت ہے نہ کوئی notice آئے گا سب سے ابھی آج کی ڈیٹ میں importance کی stay at home only اس لئے ان سب کی ڈیو ڈیٹ کو extend کر دیا گیا ہے اور یہ ڈیٹ ہے 30th of june 2020 یعنی یہاں تک کی investment in saving instruments کی بھی date کو 30th of june کر دیا گیا ہے capital gain میں investment کی بھی limit کو 30th of june کر دیا گیا ہے next proceed on کرتے ہیں کوئی بھی advance tax self assessment tax regular tax tds tcs جو بھی due dates falling ہو رہی ہیں 29th mars سے لے کر 29 june کے بیچ میں یہاں پہ 29 june نہیں یہاں پہ 30 june ہے in between اس time limit کے اندر جو بھی tds tcs advance self assessment tax ctt stt جو بھی payment یہاں پہ آپ کو کرنی ہے ان کے لیے کوئی late fee نہیں ہے کوئی یہاں پہ penalty نہیں ہے صرف یہاں پہ interest لگے گا جو پہلے 18% ہوتا تھا 9% لگے گا جو پہلے 12% ہوتا تھا 9% رہے گا یہ اگر آپ payment 30 june تک کر دیتے اس کا مطلب یہ ہوا کہ income tax جو بھی due date falling ہو رہی ہے 29 june کے بیچ میں ان سب کی due date کو extend کر دیا گیا ہے 30 june تک اور جو بھی tds tcs کی آپ کو payment کرنی ہوتی تھی اس کی due date کو extend کر دیا گیا ہے 30 june تک but یہاں پہ late fee penalty نہیں لگے گی interest shall be chargeable at 9% per annum اب یہاں تک بات سمید نہیں رہتی یہاں پہ ایک اور proceed on یہ بات رہتی ہے کہ ان سب چیزوں کو effective کرنے کی لیے notification کو آنا ضرور ہے legislative amendment کو ہونا ضرور ہے تب یہ باتوں کا force ہوگا تب یہ باتیں effective ہوں اور یہی آشا کرتے ہیں finance ministry سے کہ جلدی سے جلدی ان notification کو جاری کیا جائے تاکہ taxpayers اور سب جو بھی benefits اس کا لے سکے professional بھی اس میں کم دھیان لگاتے ہوئے اس disease کو spread ہونے سے زیادہ نہ ہو اور اپنے گھر میں رہنا ہی سب سے زیادہ بہتر ہے اور ان سب چیزوں سے دور ہوتے ہوئے ہم ان چیزوں پہ دھیان نہ لگاتے ہوئے سیدھا صرف اپنی صحت پہ دھیان لگانا کرنا چاہیے so stay tuned اور کوئی بھی in case of any clarification in case of any query do write comment in the box below ساتھ کے ساتھ please safe at your home and